بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وزیراعظم عبران خان کو مین ہینڈلنگ کی گئی وزیراعظم عبران خان کو ایک ہیلی کافٹر اترا اور اس میں سے دو لوگ اترے اور انہوں نے کہا کہ پرائم میسٹر بہیو کریں اور پھر یہ کہ ان کو ایک گھنٹے کے لیے قید میں رکھا گیا دو گھنٹے کے لیے یا غرمال بنائے رکھا اور پھر ان کی مومنٹ روک دی گئی اور ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا یہ ساری باتیں آ رہی ہیں اور لوگ پریشان ہیں اور سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ ایک تو خبریں تو آئیں آئیں ہمارا اسلام آباد میں بھی لوکل جو میڈیا تھا وہ تو کری رہا تھا کچھ میڈیا کا ایک پورشن جو ہے وہ یہ حرکتیں کر رہا تھا اور اس کے دیکھا دیکھی بی بی سی نے ایک سٹوری بھی لکھ ماری اور سٹوری میں ایسا سین کھینچا کہ بس وہ کیونکہ میں اس بات پر اس لیے کر رہا ہوں کہ تفصیل آ رہی کہ یہ آپ تو ادھر ہی تھے آپ نے کیا دیکھا آپ کو چھپا رہے ہیں آپ کیوں نہیں شہی بتا رہے ہیں تو بی بی سی کی خبر وہ ساری آپ نے پڑھی ہوگی ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈی جی آئی ایس پی آئی نے اس کی سختی سے تردید کر دی اور واقعتاً تردید کرنے والی بات تھی ایسا ہوا نہیں کیونکہ یہ ایسی ورکنگ ہے نہیں کہ اس طرح سے اور خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب نے کونسا کوئی ایسا کام کر دیا تھا جو نوازلی صاحب نے کیا تھا نوازلی صاحب نے تو آرمی چیف کو سیک کر دیا تھا اس وقت جبکہ سری لنکا میں وہ تھے اور واپس آ رہے تھے اور تیارہ بھی انہیں نے کہا تھا زمین پر اترنے نہ پائے جب زیادہ دن بٹ کو آرمی چیف بنایا گیا تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا یہ سب کچھ اس طرح کی باتیں جو پھیلائی جا رہی تھیں اور پھیلائی جا رہی ہیں ان کا مقصد کیا ہے اور ان کو کون روکے گا باقی وزیراعظم ہاؤس سے وہ کیا کیا لے کے گئے وہ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وزیراعظم عمران خان جب وزیراعظم ہاؤس خالی کر رہے تھے تو کیا کچھ وہاں سے لے کے گئے اجازت کیلئے اللہ حافظ موسیقی